الا للہ الدین الخالص الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول کریم وعلى آلہ وآسحاب اجمعین اما بعد فاؤذ باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدین السراط المستقیم سراط اللذین آنمت علیہم غیر المبذوبی علیہم وللظالین آمین سپاہ تازہ بر انگیزم از ولایت عشق در حرم خطر از بغاوت خردست میں ایک تازہ فوج اکٹھی کروں گا عشق کی ولایت اور حکومت سے کیونکہ حرم میں بغاوت ہو گئی ہے اور کی بھی بغاوت عقل نے ہے یہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ یہ بغاوت جو ہو گئی نا خرد نے بغاوت کر دی ناسمیوں کی اور بڑے بڑے پڑے لکھوں کی اور بڑے ہائیلی کوالیفائیڈ لوگوں کی اور بڑی بڑی تنظیموں کی اور ان کے امیروں کی کہ ان کی عقلیں کام کرنی بند ہو گئیں وہ عشق کی ایک فوج اکٹھی کرنی پڑے گی جو اب جو نام میں حاد خرد اور عقل ہے نا سیکلر عقل اور بہانے باز عقل عقل ایار ہے سو بیس بنا لیتی اس کی اوپر چڑھائی کر دینا ہے اور اس کو گھوم یا تو قتل کر دینا ہے یا پھر اس کو گھوم گا ہم کیسے گھما کے کہنا کہ یہ اطاعت کرے ہر لحاظ سے اس قدر بغاوت ہو گئی مسلمانوں کے ہاں کے انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ جس نواسہ رسول کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں اور بولتے ہیں اور بکواس کرتے ہیں اور کراچی میں نعرے لگے ہیں مجمع عام کے اندر اہلی حدیثوں کی پورے مجمع کے اندر لاکھوں کا مجمع جس میں کہا گیا امیر یزید زندہ باد امیر یزید زندہ لانت اللہ لے نعرہ لگانے والے پر اور اس پہ بھی جو اس کو مانتا ہے اور جانتا ہے سیدھی بات ہے یہ بغاوت ہو گئی اندر کا بغز اب نکل آیا کسی شیعہ نے کسی زمانے میں یہ بات کہی تھی کہ سنی بننے کے لیے نا وہابی بریلوی دیو بندی بننے کے لیے دل کے اندر اہل بیعت کے لیے انڈے جتنا بغز رکھنا پڑے گا تو وہ سنی بنے گا یہ کسی شیعہ نے ہمارے بارے میں کہا تھا اور اب نکل آیا کال سچا ہو گیا مالوی اسحاق جو اتنے سال اس ممبر پہ ساٹھ سال چیختہ چلاتا رہا اور میں داست سال سے بول رہا ہوں یہ باتیں سچ ثابت ہو گئی اندر کی شیعہ نکل آئی اب مافیاں مانگتے پھرتے ہیں کبھی کچھ کرتے پھرتے ہیں کسی نے نعرہ یزید والا نہیں لگایا نہ بریلویوں نے لگایا نہ دیو بندیوں نے لگایا وہاں بھی بولے جن کا دین یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ اور جو کہتے تھے کہ بدترین حکمران کو ہم نہیں مانیں گے زمین پر خدا کی حکمرانی کے علاوہ کسی کو نہیں مانا جائے گا یہ وہاں سے نعرہ برامد ہوئے ہیں اور آپ نے یہ دیکھ لیے اور ہم یہ قرآنہ کہتے ہیں جی ہمیں امام حسین سے محبت ہے جس کو حسین سے محبت ہے اس کو یزید سے نہیں ہو سکتی اور جس کو یزید سے محبت اس کو حسین سے محبت نہیں ہو سکتی ختم کہ صاحب پاک آپ ہمیں حضرت معاقیہ تاکی رکھ لیں تو بڑی بات ہے آپ کا ہمیں منوانا چاہتے ہیں اس ظالم اور جابر جس کے دور کے اندر رسول اللہ کا مدینہ پر بات کر دیا گیا اور صحابہ کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹیں گے اور صحابہ قتل ہوئے صحابہ وہ سارے قتل توحینیں صحابہ کرنے والے پر اور صحابہ کو گالیاں دینے دلانے والے پر ان پر چڑھائیاں کر کے صحابہ کو قتل کرنے والے یزید کو آپ اچھا کہتے ہیں اور جس نے خانہ کعبہ کو گرا دیا اور وہاں آگ لگ گئی اور وہاں پر صحابہ کا قتل کروا دیا آپ اس کو اچھا کہتے ہیں ایک امام حسین کا مجھے رونا ہوتا تو کوئی بات نہیں یہاں لاکھوں اس کے مقتول بنائے گئے ہیں جو اس کے دور حکومت میں ظلم ہوئے ہیں اور آپ چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جب حضرت معاویہ کی فتوحات کا ذکر آتا ہے حضرت معاویہ نے فتحہ سارے علاقے انہوں نے فتحہ کر لیے بکار لیے یہ کریڈٹ اگر ان کو لیتے ہیں حضرت عمر کا کریڈٹ دیتے ہیں کہ نہیں حضرت عمر کو کریڈٹ جاتا ہے احرام کو فتحہ کرنے کا اور دوسرے علاقوں کو فتحہ کرنے کا یزید کے دور میں یہ بدکماریاں ہوں اور یہ حرامزدگیاں ہوں تو وہ کریڈٹ نہیں پھر تو حضرت عمر کی حکومت بھی کوئی چیز نہیں تھی لوگ نیک تھے اس لیے گورنر اچھے تھے حضرت عمر کی ایڈمنسٹریشن کو آپ کیوں کہتے ہیں وہ ان کا اچھی تھی جو حکمران جو کام کر رہا ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو قبول کرے یا توبہ پیش کرے یا کوئی عزت تلاش کر کے لوگوں کو بتائے یہ اس حکمران کی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں موٹر وے پہ جو کچھ ہوا یہ عمران خان ہے اس کا مجرم اگر وہ اس کو کلیر نہیں کرتا نیچلا طبقہ چھوڑنے وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا اس کو کلیر کرنا پڑے گا ہر حالت کے اندر یہ بات آپ کو میں نے سمجھا دی بارک ایف شیر میں نے اس لئے آپ کے سامنے پڑھ دیا کہ یہ سپاہ تازہ جو ہے نا برنگیزم از ولایت عشق میں عشق کی ریاست قائم کروں گا اور وہاں سے ایک فوج لے کر جاؤں گا اور حرم کے اندر جس طرح بغاوت کر کے قبضہ کر لیا نے اس خیرت کو اور اس مکار اکل کا میں بے کمی کر کے رہوں گا اور کلا کما کر کے رہوں گا یہ ایک بال نے اس زمانے میں شیر کا اور یہی میں جس وقت پہلے حج پر گیا میں نے ملتظم پر یہی شیر بار بار پڑے کہ خدایہ وہ عشق کی فوج مجھ کو اطاف فرما جو اس مکار اور بدکار قسم کی ذہنیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے تاکہ مسلمانوں کے اندر حمیت غیرت اور دین کے بارے میں جوش اور جذبہ پیدا ہوتا تاکہ اس کو پتا چلے بھی کس طرح ہم نے کام کرنا ہے یہ بات آپ کے سامنے میں دیں آج میں نے امام حسین کا جو ذکر کرنا ہے وہ آپ کو میں نے دو طریقے سے بنائے ہم مسلمانوں کے پاس اس وقت دو رول مادل ہیں ایک رول مادل ہے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول مادل کیا ہے کہ حکومت اگر بنتی ہے حکومت کو کام کیسے کرنا ہے اور حکومت کو سسٹم کو کس طرح اس نے چلانا ہے تیکس کون سے ہوتے ہیں اور غیر شرعی تیکس کون سے ہوتے ہیں جو تم لوگ کے اوپر چلا کے نا بجنی کے بمپ گرا گرا گریبوں کے ساتھ ظلم کی ہیں یہ غیر شرعی تیکس ہیں یہ شرعی اور غیر شرعی تیکس کس طرح کٹھے کرنے ہیں اماندار افسر کس طرح مقرر کرنے ہیں اور اس افسروں کا احتساب کس طرح کیا جائے گا اگر وہ افسر غلط ہو جائے اور حکومت اگر غیر شرعی فیصلے کر لے تو غیر شریف فیصلے کو کس طرح سے واپس لینا ہے اور بیرون ملک اگر فروجیں چڑھانی ہے تو کس طرح چڑھانی ہے کہاں اور کس طرح کے معاہدے کرنے ہیں یہ جا کے حضرت عمر کی سارت بتائیں گے اور کس طرح غریبوں کی داد رسی کرنی ہے اور کس طرح جا کر کے غریبوں کی حقوق اس کو دینے ہے اور کس طرح اللہ سے ڈرنے والا حکمران جو ہے نمیمبر پہ بھی کھڑا ہوگا اور طاقت میں بھی ہوگا لیکن اس کو ایک بددو کہہ سکتا ہے عمر اگر تو غلط ہو گیا تو ہم نیزے کی نوک سے تیری کمر سیدھی کر دیں گے یہ حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کا موڈل ہے اور یہ آپ سن چکے ہیں اور کتابوں میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے اور آپ پڑھتے ہیں حضرت ابو بکر کا تھوڑا سا قصہ حضرت عمر کا لمبا ہی لمبا اور حضرت عمر کے بارے میں کہ جی ان کا پپلک لاؤ جو تھا ایڈمسٹیشن تھی وہ کس طرح کام کرتی تھی آپ کو پڑھایا جاتا ہے بلکل اب اسی طرح اس امت کو جو نہ ایک اور تھیوری پڑھائی جائے گی جس طرح ڈاون کی تھیوری پڑھا پڑھا کے خوتوں کو جائلوں کو اور گدوں کو یہ سمجھا دیا گیا کہ آپ بندر ہیں اور دنیا کے سات عرب لوگوں کا یہ ایمان آ گیا ہے درمیان میں مسلمان کہ داون کی تھیوری بالکل ٹھیک ہے جیسے کارل مارکس کی تھیوری پڑھائی گئی اور سوشلزم پوری دنیا کے اندر رائج کر دیا گیا اور دس کروڑ لوگوں کی جان لے لی گئی اس طرح سے اور جس طرح سے سیگمنٹ فرائیڈ کو پڑھایا گیا اور سیگمنٹ فرائیڈ کی تھیوری کو پوری دنیا کے اوپر انہوں نے مسلط کر دیا آج گھر گھر کے اندر جنسی بچے بیدا ہو رہے ہیں اور گھر گھر کے اندر سیکس ایڈوکیشن دی جا رہے ہیں اور برباتی آ رہی ہے اور دنیا اس وقت تباہ ہو رہی ہے یہ مسلط کی ایک نظریہ ہیں جو آج کی ان قریب کی صدیوں کے اندر رہے ہیں اس طرح ایک نظریہ پڑھایا جانا چاہیے نظریہ کیا ہے تھیوری آف امام حسین علیہ السلام امام حسین کی تھیوری پڑھائی جانی چاہیے اور اگر یہ تھیوری امت نے نہ پڑھائی تو برباد ہو کے رہ جائے گی امام حسین کی تھیوری کیا ہے حسین کی تھیوری کسی سے علاق نہیں ہے اور وہ حسین کی تھیوری کو سمجھنے کے لیے یہ سب سے آپ کو دور نہیں جانا پڑے گا یہ میرے پاس صحیح مسلم ہے اور یہ میں آپ کو اس کے اندر بتاؤں گا کہ صحیح مسلم کے اندر کیا لکھا ہوا صحیح مسلم کی یہ کتاب جو ہے میرے پاس کتاب وہ صلاحات ہیں اور اس کے اندر باپ جو ہے نہیں اس بات کی ہے کہ جس کے اندر آپ تھوم اور پیاز جو ہے وہ کھا کر مسجد نہیں جائیں گے یہ اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ اس کے اندر لکھا گیا بڑا لمبا خطبہ ہے حضرت جو ہیں حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ان کا ایک خطبہ ہے اور وہ خطبہ اس وجہ سے آپ کو دینا پڑ گیا بھی آپ حج کرنے کے لیے گئے وہاں پر بندے موجود تھے ان بندوں نے آپ اس میں بیٹھ کرنا یہ ایک معاہدہ کر لیا کہ جی میں تو حضرت عبو بکر صدیق اپنے عمر کی وفات کے بعد جو ہے نا فلان آدمی کا ہاتھ پکڑ لوں گا اور بیعت کر لوں گا بڑے آرام سے فلان آدمی کا اس نے کہا جی میں ہاتھ پکڑ لوں گا حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتا چلی تو حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھئی یہ بات نہیں چلنی والی میں اس پر ابھی خطبہ دوں گا لیکن لوگوں نے کہا آپ یہاں خطبہ نہ دیں وہ جا کے آپ ادھر دیں مسجد نوی کے اندر کیونکہ وہاں مدینہ کے اندر ساری شورہ آپ کی بیٹھی ہے اب وہاں پر خطبہ دیں حضرت عمر وہاں پر چلے گئے اور وہاں پر جا کر آپ نے کہا کہ ابو بکر کی عمر کہتے ہیں جی ابو بکر کی نہیں ہو گئی تھی اس کے آج پر بیعت اچانک ہو گئی لوگوں نے کر لی حضرت عمر نے کہا ابو بکر کی بیعت ہوئی ہنگامی اب اگر کسی نے اس طرح کی بیعت کرنے کی کوشش کی تو اس کو نہیں چھوڑا چھوڑوں گا میں میں تمہیں بات بتا دوں کیا فرمایا من با یا رجلن من غیر مشورتن من المسلمین فلا یبایؤوہو واللزی بایہو تغررت ان یکتلا جو مسلمانوں کے مشورے کے بغیر جو مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کوئی بھی آدمی اگر مسلمانوں پر مسلط ہوا حکمران بننے کے لئے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا کیا کر دیا جائے گا قتل کر دیا جائے گا یہ آپ نے کتاب اپنے بخاری شریف کے اندر دیکھنا ہے اور دیکھنا آپ نے کتاب الحدود باب رجم الحبلہ فی الزنا ازا احسانت یہ اس کے باپ کے اندر آپ نے جا کر دیکھیں حدیث نمبر ہے 6830 اور اس کی شرعہ جو لکھی ہے وہ امام میرے پاس پڑھی ہے فتول باری یہ جلد نمبر بارہ اور جلد نمبر بارہ کا جو ہے نا 144 صفحہ سے لے کر کے آپ نے یہ بیعث پڑھنی ہے جا کر جس کسی کو عالم کو ضرورت ہے اس کی محبات بڑی لمبی بیعث ہے اور جا کر یہ ختم ہوتی ہے 159 169 نمبر صفحہ کے اوپر جا کر ختم ہوتی ہے میرے پاس پڑھی ہیں جن پہ مولانا عساق کے نشان لگے ہو ساری کتابیں میرے پاس ہیں یہ اس کے اندر جا کے آپ نے اس کی تشریف پڑھنی اور دوسری اصل چیز پڑھنے والی ہے وہ ہے مسلم شریف کے اندر یہ اور جگہ بھی بیعث آئی ہے لیکن مسلم شریف کے اندر جہاں پر یہ آئی ہے نا بیعث یہ آئی ہے اس کتاب السلاح کے اندر آپ دیکھیں کتاب المساجد ہے اور باب کون سا ہے کہ جہاں پر منع کر دیا حضرت عمر فروق بنجا نمبر یہ روایت ہے اور صفحہ نمبر اس کا دو سو اٹھائیس ہے اور یہ دار السلام سے جو شبیع ہے ریاض والی صحیح مسلم یہ وہ ہے میرے ہاتھ کے اندر اس میں حضرت عمر نے کیا کہا ہے جب آپ کو اطلاع ملی نا کہ وہاں پر یہ ہو گیا تو حضرت عمر نے وہاں جو لفظ ادا کی ہے یہ کہیں نہیں مل اس میں مولویوں نے گور نہیں کیا اور یہ بہت گور کرنے والی بات ہے میں آپ کو یہ بات مولویوں نے گور نہیں کیا حضرت عمر نے کیا مجھے یہ بات پتا چلی ہے کہ کچھ لوگ یہ خلافت کے بارے میں تان کرتے پھٹتے ہیں یعنی باتیں کرتے پھٹتے ہیں کہ جناب یہ خلافت ایسی ہو گئی تھی قائم اچانک ہی ہم نے بھی اچانک بنابنو لینی اب وہ بندے کون سے ہیں جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں حضرت عمر دانا تھے اور زہین آدمی تھے اسی وقت انہوں نے کہا اور اس میں انہوں نے کہا انا ذربتہم بیدی میں نے ان کو مار مار کر حاضر علیہ السلام اسلام میں داخل کیا عمر نے کن کو مارا ہے مجھے یہ بتایا نا ان کو مار مار کر اسلام میں منافقی ان کو تو مارا نہیں مارا تو قریش کو جو ادھر سے جنگ لڑنے کے لئے آتے تھے تو فرمایا میں نے ان کو مار مار کر اسلام میں داخل کر دیا فَإِن فَالُوا ذَلِقَ اگر وہ یہ کریں گے اس حکومت کو چھیننے کی کوشش کریں گے دیکھ لیں بات عمر کہہ رہا ہے اور کہہ کس کے بارے میرا ہے مجھے تو لگتا ہے حضرت معاویہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں چلو کوئی اور آدمی مجھے بات سمجھا دے اللہ تعالیٰ اس کی بھی خیر رکھے فَإِن فَالُوا ذَلِقَ اگر وہ یہ کام کریں گے اُلَا فَا اُلَا اِقَادَا اللَّهُ وہ اللہ کے دشمن ہیں اور کیا کہا الْكَفَرْحَطَ اور وہ کفر والے کام کریں گے وَالزلال اور زلال ہیں وہ گمرا قسم کے لوگ ہیں اور میں ان کو تم لوگ کوئی اس کے بارے میں کہتے ہیں میں پھر تم لوگ کو یہ کہتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ بغیر مشورے کے نہیں بنے گی کسی صورت میں اس کی اگر آپ نے شرع دیکھنی ہے اس کی شرع بھی آپ کو مل جائے گی یہ میرے پاس فتول ملہم ہے مولانا شبیر احمد عثمانی جن کے ہاتھ سے قائد عظم نے کہا تھا یہ جنڈا لہراؤ پاکستان کا اور پاکستان کی حمیت کی تھی انہوں نے مولانا شرف علی تھانوی کے کہنے پر صفحہ نمبر میرے پاس 154 سے یہ بات شروع ہوتی ہے اور آگے تک چلتی جلی جاتی ہے یہ آپ نے اس کے اندر بھی پڑھنا ہے وہاں پر انہوں نے اشارہ کیا حضرت معاویہ بن نبی صفیان کی طرف اور لوگوں کی طرف بھی حضرت اس نے کہا کہ حضرت کا یہ اس کے اندر توجہ ہے لیکن اس کی جو صحیح شرع جس نے کی جس عالم نے جو ڈرتا ہے اللہ سے جس نے ڈر کر کی اور مولانا اس آق کو یہ سپیشل شرع دوننی پڑی یہ صحیح مسلم کی شرع ہے اکمال المولم اور یہ اس کی دوسری جو ہے نا اس کے جو اشارے ہیں وہ علامہ عبی رحمت اللہ لہے ہیں جن کو مال کی عالم ہے لِل امام عبی یہ جو ہے نا لِل عبی عبداللہ محمد بن خلفہ وشانی عبی المال کی یہ اس کی میرے پاس ہے یہ اس حدیث کے تحت جا کر کے اس کو بھی دیکھ سکتا ہے تاکہ اس کو پتا چلے بھی کس طرح سے اس کی اندر انہوں نے وضاحت کی ہے وضاحت انہوں نے جو کی ہے وہ یہی سب ان لوگ کی کی جن لوگوں نے بعد میں خلافت کی اندر قبضہ کرنے گا یہ جا کر آپ نے چیک کرنے اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے نا اسی حدیث پر عمل کیا بھی کس طرح ان لوگوں سے نبٹنا ہے جو لوگ حضرت عمر نے کہا ہے کہ بغیر خلافت جو مشورے کے خلافت جا کر بن گی حضرت معابیہ نے یزید کی بنائی ہے یہ چیک تو یہ کیوں انہوں نے بنائی ہے آپ لوگ کہتے ہیں یزید کے خلاف حضرت امام حسین کیوں نکلے تو امام حسین تو حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اچھے بھلے جوان تھے ٹھیک تھاک قسم کے تھے اور حضرت عمر فروق کے دور میں وہ بلکل آپ سمجھ لے کے اس وقت تو ان کی عمر کو پچیچ چھبیس سائی سال کی جو مدینہ کے اندر انہوں نے خطبہ دیا ابن عباس کو وہ خطبہ یاد رہ گیا جو بارہ سال کے تھے رسول اللہ جب فوت ہوئے حضرت حسین آٹھ سال کے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اکثر نو بھی اس کے اندر لکھتے ہیں کہ نو سال کے تھے تو دونوں ایک سی عمر کے ہیں یہ حدیث جو پڑی عبداللہ ابن عباس نے پڑھی گیا اور مجمع کے اندر پڑھی اور پوری دنیا کٹھی کر کے حضرت عمر نے خطبہ دیا اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے میں یہ خطبہ سننے کے لئے صبح ہی چلا گیا اور جا کے حضرت عمر کا جو ممبر تھا نا جس پہ رسول اللہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے اس ممبر کے ساتھ جا کے میں نے گھٹنا لگا کے سنا یہ خطبہ گھٹنا لگا کے بھی آج عمر کوئی ایسی بات کرے گا جو پوری عمت کے لئے بہتری ہو جائے گا اور یہ عمت کے لئے پوری بہتری ہوئی امام حسین جس طرح وہ تھیوریاں پڑھاتے ہیں نا بھی حضرت عمر نے یہ کام کی ہے یہ کام کی ہے حضرت حسین ابن علی کی بھی آپ نے تھیوری پڑھانی دنیا کے اندر اور ساری دنیا کے سامنے امام حسین کی مضاحمت کے درجات کو بقاعدہ ایک تھیوری کی شکل میں پیش کریں اور یونیسیوں میں پڑھائیں اور ملٹی میڈیا پریزنٹیشن کا احتمام ہمیں کرنا چاہیے کہ تاکہ ہم پتہ تو کریں کہ کس طریقے سے بات قصہ نہیں ہے امام حسین کے قصے کو آپ ساری دنیا چیزوں سے لگ کر کے سوچیں نہ سوچیں کہ وہاں پانی بند تھا نہ سوچیں وہاں کھانا بند تھا نہ کچھ اور کچھ بھی نہ ہوتا روٹی بھی دیتے پانی بھی دیتے کھانا بھی دیتے سونے کو بستر بھی دیتے اور امام حسین کو بیڈ بھی لگا کے دیتے وارٹر بیڈ بنا کے دیتے جس طرح ان ملانوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں اس طرح ان کا سب کچھ بنا کے دیتے پھر بھی امام حسین اس کی بیعت نہیں کر لی کیونکہ حسینی مشن کا تعلق روٹی کپڑے مکان سے نہیں ہے یہ کفر ہے جو آپ روٹی کپڑے مکان کے ساتھ حسینی مشن کو جوڑتے پھر تھے امام حسین کو پیاسا رکھا گیا کئی کہتے ہیں وہاں پانی تھا چلا پانی بھی تھا سب کچھ تھا گرمی بھی نہیں تھی کہتے ہیں سردیوں کا موسم تھا ہم سردی بھی مان لیتے ہیں سردی بھی تھی گرمی بھی نہیں تھی کچھ نہیں تھا امام حسین بڑے عرام سے کربلا میں بیٹھے تھے تو تم نے جا کے تقیئے لگا کے دیئے پھر بھی یہ ہے کہ ایک ظالم فاسق فاجر بھی چھوڑیں یزیر بلکل حضرت ابو بکر صدیق جتنا بھی نیک ہوتا نا پھر بھی وہ اپنی بیعت بزور اور بجبر اور بغیر مسلمانوں کے مشورے کے کسی صورت میں نہیں لے سکتا تھا آپ مقدمہ تو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کہتے ہیں وہ فاسق فاجر حکمران تھا وہ شراب پیتا تھا وہ پھر آپ کو کیا ناصبی لکھاتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس بھی ہے وہ کوئی نہیں پیتا بوتا تھا وہ بالکل نیک تھا میں کہتا ہوں جتنا حضرت ابو بکر صدیق ہے نا نیک اتنا ہی نیک اگر یہ زید بھی ہوتا پھر بھی امام حسین کو بیعت نہیں کرنے چاہیے تھے جس طرح وہ آیا تھا اور امام حسین کو اسے سوئی بھی نہ چپوئی ہوتی نا اور امام حسین تھنڈی اٹھار جنہوں پر بیٹھے ہوتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اگر امام حسین اس کی بیعت کر لیتے ہیں دنیا کے ست سے بڑے مجرم ہیں امام حسین کو یہ مقام آپ کیا جانتے ہیں امام حسین کو ممولی مقام وہی مقام ہے امام حسین کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چھے مہینے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی کتنے مہینے چھے مہینے یہ بخاری شریف کے اندر ہے اب یہ انکار کرتے ہیں چھے مہینے علی نے بیعت نہیں کی اور چھے کیوں نہیں کی اسی وجہ سے نہیں کی تھی کہ انہوں نے ہمیں بیعت کرتے وقت مشورے میں نہیں جالا علی کو اس بارے میں نہیں تھا کہ یہ ہنگامی ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق نے جا کے سمجھایا بھی یار ایسا نہیں ہوا وہ ہنگامی بیعت ہوئی تھی حضرت علی نے کہا مشورے میں ہمیں شامل کرنا چاہئے تھا ہم بڑے لوگ تھے اور چھے مہینے کے بعد اپنے ہاتھ طلب کیا حضرت ابو بکر صدیق کو خود نہیں گئے اللہ اکبر اور ابو بکر صدیق حضرت علی کے گھر گئے حضرت عمر نے منع بھی کیا لیکن حضرت علی ابو بکر صدیق نے کہا رہنے دے عمر اور کہا کہ عمر کو انہیں لے کے ہی وہ جذباتی آدمی ہیں یہ جو ہے نا حضرت ابو بکر صدیق گئے کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کو علی کے مرتبے اور اہل بیعت کے مرتبے کا پتا تھا کہ وہاں جانا چاہئے وہاں جانا چاہئے ورنہ آپ کو میں بلاوں امران خان میرے گار آ سکتا ہے نہیں اس کو پتا تھا کہ میرے براپر کی نہیں مجھ سے افضل ہے علی چھوٹی سی بات ہے کیوں گئے اس کے گھر کے اندر گئے اور جا کر کہ حضرت علی نے خود پہنچے اور جا کر کہا علی بتا اور حضرت علی نے کہا کہ علی تُو نے میرے ساتھ ابو بکر زیادتی کی ہے تجھے چاہیے تھا ہم اہل بیعت کو بلا کر یہ سارا کام کرتے اور حضرت علی بکر صدیق اس بات پر کوئی جسٹیفکیشن ہی دی کوئی گویا کے چونکے چنانچے نہیں کہا وہ نبی کا یاد تھا اور اہل بیعت کی بات کو بانتا تھا سمجھتا تھا کہ حق تلفی بھی ہو گئی اور بدگمانی بھی ہو گئی دونوں وجہوں سے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے رو پڑے حضرت علی بکر کہا کچھ نہیں رو ہی جائیں رو ہی جائیں پھر آپ نے کہا چھوڑ کس بات کو تو کہتا ہے یار بس مجھے یہ گلہ تھا اور گلہ میرا تجھ سے دور ہو گیا لا ہاتھ میں تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں اور بیعت کر لی حضرت علی بکر سیکھنے کا وہاں مجمع میں بیعت جا کر علی نے بیعت مسئل نبی کے اندر جا کر مجمع کے اندر بیعت کی اور دنیا کہتے بخاری شریف دنیا خوش ہوگی کہ دو یاروں کی آپس میں صلاح ہو گئی مسئلہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں اہل بیعت عام نہیں تھے علی اسی اہل بیعت کا پتر ہے اسی کا بیٹا ہے حسین ابن علی اسی علی کا بیٹا ہے جس کے گھر میں ابو بکر کو چل کے جانا پڑتا ہے اور جزید جانتا تھا کہ حضرت امام حسین کی کیا اس امت کے اندر حیثیت ہے جتنی حیثیت اور اہمیت یزید کو مجھو ملوم تھی امام حسین کو امام حسین کی حیثیت اور ان کا سٹیٹس اور ان کا اہمیت جتنی یزید کو پتا تھی نا اور ملوم تھی اتنی تو ان ناسبیوں کو بھی نہیں پتا ان خبیص ناسبیوں ملونوں کو جن کے دلوں کے اندر اہل بیعت کا بھوک چپا ہے اتنا بھی نہیں یزید بہت زہین تھا انٹیلیجنٹ اس نے ساری جنگیں دیکھی تھی اپنے باپ کو لڑتے علی کے ساتھ اس نے بیس سالہ دور میں عیشی کی تھی اپنے باپ کے ساتھ اٹھتی سال اس کی عمروں کے جب وہ مرا ہے پہلتی سال کا تھا جب وہ ممبر کے اوپر آکے اس نے اپنی بیعت لینی صاحب شروع کی چھوٹا سا چھوک رہا تھا امام حسیند تو بہت پڑھے تھے اس سے زیادہ انہوں نے سارے خلیفوں کا دور اپنے باپ کا دور اپنے نبی کا دور چار خلیفوں کا دور پانچویں حضرت معامیہ کے دور بھی لیکھا ہوا تھا وہ جانتے نہیں تھے اس لیے حضرت امام حسیند کی اہمیت پوری دنیا کو پتا تھی اس لیے مجھے بتائیں جو خط لکھا ہے کہتا ہے جی مام حسیند کے لیوہ کسی آر آج ایک پیر کی کتاب بھی مجھے کسی نے وہاں سے پیجی کوئی سننی بھی سننیوں میں بھی آگے نہ سننی اور وہ بھی اس نے میں نے کہا بجواہ کتاب میں اس کا بھی پوسٹ مارٹم کروں گا ان بریلویوں کا یہ کدر کو چلتے جا رہے ہیں حالہ حضرت کچھ لکھیں اور یہ کچھ لکھیں میں پڑھ کر سناؤں فتاوہ رزویہ کے اندر اس نے کہا محابیہ کا درجہ کیا ہے اور حضرت علی جس تیز رفتار علم فضیلت کے گوڑے پر سوارا ہے محابیہ اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا یہ لکھا ہے فتاوہ رزویہ کے اندر آپ پڑھ لیں جا کر میں کوئی جھوٹ بولتا ہوں نکال کر آپ کو پڑھتے موت آتی ہے جس میں آیا نا کہ باب چومنے کی روایات اسی کے اندر لے کر آیا امام محمد رضا خان بریلوی کہ تم یار کاؤں سی بات کرتے ہیں یہ میں پڑھ کر آپ کو سنا ہوں گا سوال یہ ہے کہ علی کے ساتھ مقابلہ اور آپ جزید اور حسین کا تقابل کرتے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی یہ بات کسی صورت میں جزید کا تو باپ بھی حضرت ہے امام حسین کے برابر نہیں آپ کاؤں سی بات کرتے پھرتے آپ کو آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہاں سید شہدہ شہدہ جو ہے حضرت محمد رضی اللہ عنہ آپ ان کے فضائل کی آپ اس میں بات کرتے ہیں تقابل بھی نہیں اور کوئی آپ اس کے اوپر فضیلت نہیں دے سکتے حضرت محمد رضی اللہ عنہ کیسے آپ دے سکتے ہیں جانتے ہیں اس کا باپ وہ آدمی ہے اور جزید کو بھی اس کے بارے میں سارا پتھتا ہے اس لیے پوری طریق دیکھنے کسی اور سے بیعتی طلب کی امام حسین کی امام حسین کی بیعت اگر وہ کرتا تو حسات عبداللہ بن زبیر کی بھی مگل آ کر اسی وقت طلب کرتا کہ عبداللہ بن زبیر نے بھی نہیں کی بیعت جو حضرت زبیر کا بیٹا ہے اور حضور پاک نے اس کے موہ کے اندر خود گھٹی دی ہے اس کی طلب کی کیوں نہیں کی اس وجہ سے طلب نہیں کی اس کو پتا ہے عبداللہ بن زبیر کی وہ اہمیت امپورٹنس اور وہ مقام اور سیادت اور قیادت اور وہ مقام وہ درجہ وہ سٹیٹس کسی صورت میں نہیں ہو سکتا جو امام حسین کا سٹیٹس ہے امام حسین کا خاندان جو ہے وہ پوری طور سیاست کے اندر انوالو ہے پہلے دن سے اور آپ کہتے ہیں کہ سیاست معاویہ پر زندہ رہنا چاہئے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست آپ کے لئے اسوائی دمونہ جو ہے نبی نے جو سیاست کی آپ اس سیاست کے پیچھے چلنا چاہئے اور وہ سیاست امام حسین نے بھی وہی کی ہے امام حسین سیاست سے دور نہیں تھے لیکن سیاست امام حسین اور سیاست اعلی کی بنیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ادھر کی سیاست کسی اور بنیادوں پر قائم ہے اور وہ قائم کس بنیاد پر ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بھائی حضرت عبد الرحمان بن نوف نے کہا کہ کیسر اور کس نا کافروں کی عمرانوں کی طرز میں تم سیاست کر رہے ہو معاویہ اور تم لوگ برمان اور یزید کی جو تم بیعت لے رہے ہو اور اس پر حضرت عائشہ صدیقہ بولی ہی نہیں انہوں نے کہا بھائی تو غلط کہہ رہا ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہے وہاں سیاست اور طرح ہو رہی ہے آپ کس طریقے سیاری محمد کو اس طرح سے پیچھے کر سکتے اور حسین ابن علی کی تھیوری اگر دنیا کو پڑھائی جائے گی جب بھی یہ دنیا کی ساری مضاہمتی تحریکیں یہ جماع سلامی بنی پھٹتی ہے تبلیغی تھی فلانی بولتے نہیں کالی جو قانون پاس ہوا ہے وہ سب اب عمران خان کے پاس کوئی جوازی دنیا کے اندر رہ گیا کہ پہلے کہتے دی ہم اصلاحات کرنا چاہتے ہیں ہمارے قانون پاس نہیں ہونے جیتی اپوزیشن اب جو اکثریت آگیا پاس کر کے تین سالوں کے اندر ڈھائی سال کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نظام سیٹک کر لیا جو اس سے بڑے ملک تھے تمہیں دیکھیں گے تم آپ کس طرح سے کرتے ہیں اور یہ بندہ تھا یہ سراج و دہا کہ پہلے نواز شریف کے خلاف اب اس حکومت کے خلاف اس کو پہلے اس زمانے میں سپورٹ کرتا تھا ابھی در کرتا ہے جا کر ملو تو تر جانے دو آپ تم کیوں نہیں احتجاج کرتے ہیں احتجاج کریں گے پتہ لمحے ڈال لینا انہوں نے سیلیکٹرز نے ان کو کرنا تھی کر دینا ہے اس لیے یہ جماعتوں کو جا کر پڑھائیں کیوں نوجوان لڑکوں کو مرواری یہ جماعتیں ہیں کیوں ان جمعیت کے لڑکوں کو مرواری کیوں تنظیم اسلامی برباد کر رہی ہے کیوں تحریک اسلامی نوجوانوں کو برباد کر رہی ہے ان کے اندر نصب ہے اور یہ پکا نصب ہے یہ کہتے ہیں ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ماندے کہ امام حسین سے ایک سیاسی اجتہادی گلتی ہوئی تھی یہ سمجھ کر ساتھ محبت کرتے ہیں وہ حسین ابن علی مجھے قبول ہی نہیں وہ قبول نہیں ہمیں حسین ابن علی کا وہ چہرہ اور وہ شخصیت جو باطل کے سامنے جھک جائے اور بک جائے اور اپنی آلولاد اور سب کے سب کو اس کے سامنے مجھے قبول نہیں کیونکہ یہ اللہ کو قبول نہیں اور محمد الرسول اللہ کو قبول نہیں آپ کس طرح کرتے ہیں کیسے میں حب کرنوں امام حسین نے کون سا نیا کام کیا جس کی وجہ سے میں ان کے ساتھ پیار کرنوں یہ نیکیاں ابو بکر بھی کرتا ہے عمر بھی کرتا ہے عثمان بھی کرتا ہے علی بھی کرتا ہے اور صاحبہ بھی کرتے تھے حسین کی جو نیکی ہے وہ سب سے بڑی نیکی ہے جو سارے حچوں سے بھی افضل ہے وہ کربلا کے اندر جان دینا اس کے علاوہ کچھ اور نہیں حقیق حاطر جان دینا دنیا کے لئے کوئی آسان ہے سردار کس کو بنایا جاتا ہے کون فست آتا ہے جو بھاگتا ہے محنت کرتا ہے ریس الگاتا ہے وہ سب سے اوپر بنایا اس کو فست لے آیا جاتا ہے اس کے گلے میں میڈل ڈالا جاتا ہے باگتے سارے باقیوں کو برا کہا جاتا ہے اس کے گلے میں میڈل نہیں ڈالا جاتا ہے حسین نے سب سے بڑھ کر آگئے سب سے پہلے قربانی دیا اور اس کے اوپر سارے صحابہ پیچھے رہ گئی یہ کام کرتے اس دور کے سارے صحابہ پیچھے تھے آپ کس طرح کی یار باتیں کرتے ہیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہاں سے آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں اور کون مولانے مولوی آپ کو پڑھتے ہیں کن طریقوں کو آپ پڑھتے ہیں اور کن کتابوں کو آپ پڑھتے ہیں اور آپ کو نصیب ہی نہیں بخاری مسلم پڑھ لی یہ بخاری مسلم میرے پاس ہے حضرت عمر فروق نے کہ جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے فتح مکہ کے بعد مولفت القلوب اور طلاقہ ان کا اسلام کی سرداری اور خلافت بنانے میں اور اسلام کی حکومت بنانے میں کوئی حصہ نہیں یہ کیسے حصہ بن گیا کیسے وہ لوگ اوپر آگئے جس بات کو عمر نے اس زمانے میں جان لیا تھا رسول نے کہا اگر کسی کے دل میں الہام ہو تو میری عمت میں وہ عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور کوئی نہیں ہے حسین عمر سے لگ نہیں تھے یہ شیعہ کا مسئلہ جا کر وہ کہتے کہ ان کے ساتھ نہیں تھے شیعوں کو کیا بدا آپ شیعہ رازیوں کے پیچھے چلیں دفع کریں سارا برباد کر کے رکھ دیا ماتمی آنے بھی سوک ورانے بھی سنیوں نے بھی شیعوں نے بھی امام حسین نہ سنی نہ شیعہ ہوا سمکھو المسلمین وہ مسلم تھا اور اول من المسلمین اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں تھا جب کربلا کا دور آیا اپنے آپ کو پیش کرنے والا تھا اول المسلمین ہوتا ہے کون ہے ہر دور کا اول المسلمین وہ ہوتا ہے جو پہلے سب سے پہلے حق کی خاطر جان دینے کیلئے تیار ہو جائے مال سے بھی پہلے جان دینے کیلئے تیار ہو جائے جگہ جگہ پر آیا کہ میں اول مسلمانوں میں سے ہوں اول مسلمانوں میں سے یہ اول مسلم ہوتا کیا ہے سارے نبیوں نے کہا کیا میں پہلا ہی ہوں اس نے کہا میں جیسے بھاگ کر نہیں میں کسی کو آواز ہوں کوئی لڑکا کون ہے جو مجھے پانی پلائے اسی وقت کوئی لڑکا سارے میرے طلبہ کے اندر سے بھاگ کر مجھے پانی پلانے والا پہلا کون ہوگا وہ جو میرا سب سے پہلا پیارا شگیردوں کا جو استاد کی اطاعت پر کان لگا کر بیٹھے وہ اول شگیرد ہوتا ہے اس لیے پہلا مسلم اپنے دور کا جو ہوا ہے جب جزید کا دور شروع وہ احمام حسین کے علاوہ اپنی علی کو تھیوری کے پوری دنیا کے اندر پڑھانا پڑے گا اور اگر میں ایک یونیسی بنا سکا اور مدرسہ بنا سکا اور میں سوشل سائنسی علوم کے مقابلے میں حسین ابنی علی ایک پڑھا دوں گا پوری دنیا کی قایا پلٹ دیں گے ہزار ہزار علوم پڑھا رہے ہیں اور ابھی تک دنیا کی قایا نہیں بدل سکی وہی ظلم وہی ستم وہی شور وہی ہنگامے وہی دنیا وہی غربت وہی عوام وہی بے فیصلے وہی بے انصافی وہی بے عدلی کتنے کہ تم علوم پڑھا ہوگے ایک علم حسین تم پڑھا لو تم کام جاب ہو جاؤ گے اس علم کو علم الحسین کہتے ہیں حسین کا علم کیا ہے حسین کا علم یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو اس سے پیار کر جو حسین ابن علی سے پیار کرتا ہے اور اللہ تو بھی حسین ابن علی سے پیار فرما کیونکہ میں حسین ابن علی سے پیار فرماتا ہوں نبی کی وجہ سے علم الحسین پڑھنا پڑھے گا ورنہ اگر نبی کی وجہ سے صحابہ پڑھنے پڑھیں گے نبی کی وجہ سے صحابہ کی توہین اور ان کی بے عظمتی کرنے والوں کے خلاف تحریکیں چلیں گی احتجاج ہوں گا نبی کی ہی وجہ سے امام حسین کے دفاع کے لیے کوئی ریلی نکلنی چاہیے اور یہ اگر ریلی میرے بس میں ہوتا افسوس کہ نہ شیعہ نکال سکے نہ سنی نہ بریلوی نہ کوئی اور کبھی مجھے بتائیں ایک ریلی بھی تحریک اہل بیعت کی کبھی چلی کہ جزید کے خلاف کوئی ایک ریلی بتائیں اس سے پتا چلتا ہے کہ امام حسین کو کہتے ہیں رگیتے چلے جاؤ باقی سب کو چھوڑتے چلے جاؤ یہ اندر کا بغز ہے جو میں آئیتہ کے ریلی نہیں نکال سکا جماعت سلامی نہیں نکال سکی تنظیم جس نے خلافت کا کام کیا جو ڈاکٹر لکھوں پروڑوں ڈاکٹر سرار سید مدودی ہونا میں امام حسین کے جوتوں پر قربان کردن کو رکھ کر سب کو یہ ان کی حیثیت کیا ہے اس حسین کی ویسے تو یہ چمک رہے ہیں ورنہ ان کی حیثیت اور اوقات کیا ہے آپ سمجھتے ہیں اور انہیں وہی تنظیمیں حسین بن علی کا نام لینا پسند نہیں کرتی اور اس کے بارے میں کوئی پیٹنٹ کتاب نہیں لکھ سکی ابھی تک اور دردردر کی کتابوں سے کام چلا رہے ہیں اور ابھی تک خلافت معاویہ یزید لکھ کے اس کا کوئی جواب دینے والے کوئی نہیں ہیں کوئی یہ بات کریں آپ امام حسین کی جب تک آپ اس کے امام حسین کی نہیں سمجھیں گے مقدمے کو مقدمہ حسینیت اور ایک بہت اللہ کے ولی نے مجھے دعا دی اس نے کہا انشاءاللہ العزیز ہم اہلے بیت رسول ہیں انشاءاللہ ہم اپنے نانے سے کہہ کرتے نہیں شفاعت کروائیں گے جبکہ آمد کا دن آئے گا میں حسین بن علی کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں جب حسین بن علی نہیں ہے تو پھر میں کون سے دین کی بات کر رہا مجھے بتا دیں آٹھ جگہ پر قرآن مجید میں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ تاغوت تاغوت آٹھ جگہ پر یہ بات کی کہ تاغوت جو اللہ کی نافرمانی سرکشی پر اترہے ہیں ان کے سامنے گھر جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ حسین بن علی ان آیتوں کو بولا ہوا تھا کسی دن موضوع بنا کے گفتگو کروں گا تو پتا چل جائے گا مفسر قرآن حسین بن علی کس کو کہتے ہیں کس طرح اس طرح قرآن کی تفسیر فرمائی افسوس کی بات ہے آپ یہ بات اس لئے حسین بن علی نے جس طریقے سے جس طرح سے امام حسین نے کہ یہ تھیوری پڑھائی جائے تیس طرح یہ تھیوری پڑھائی جائے کہ امو عمر اگر ایک مسلمان حکمران آ جائے تو اس کو کس طرح حکمرانی کرنی ہے لیکن اگر اپنا ہی حکمران بے ایمان غلص حمد پر چال جائے ریاست اور حکومت غلص حمد پر چال جائے تو پھر کس طرح اس کے خلاف مضامت کرنی ہے یہ پڑھانا پڑے گا مضامت کرنے کے لیے یہ تھوڑی تلواریں لے کے مدان دی جنگ میں آ جانا ہے امام حسین کی جو مقدمہ اور امام حسین کی جو تھیوری ہے اس کے اتنے شیپ ہیں کہ اگر میں اس کو بیان کرنے پر آ جاؤں تو آپ احران رجی پچاس خطبے تو میں نے لکھ کر رکھے ہوئے اس کے اوپر کیا کرنے چاہیے پچاس خطبے میرے پاس پڑھے امام حسین کے جو میں ابھی تک بیان نہیں کر سکا شخصیت حسین کے تناظر میں کربلا کیا ہے یہ میرے سامنے خطبہ کیوں نے شخصیت حسین اور کس طرح وہ بنی اور کس طرح تیار ہوئی کتنے اناثر تھے گفاری ہو کہاری ہو قدوسی ہو جبروت یہ چار اناثر ملیں تو بنتا ہے مسلمان اقبال نے کہا تھا وہ کیسے ہی حسین ابن علی تیار ہوا ہے میرے پاس گفاری اقبال تیرے پاس تو چار اناثر ہیں میرے پاس پچاس اناثر ہیں جس سے حسین ابن علی بنتا ہے آپ حسین ابن علی کو کہتے ہیں کہ جو اس طرح آرام سے تیار ہو جائے کیوں نہیں وہ اتیار ہو سکا کس کی ماں حسین کی ماں جیسی مجھے یہ بتا دیں آپ سارے کس کا باپ حسین کے باپ جیسا ہے کس کا نانا حسین کے نانا جیسا ہے کس کی گھوڑ محمد رسول اللہ جیسی ہے اور کس کا لعب محمد رسول اللہ جیسی ہے کون ہے جو حسین کی دادی کی طرح حضرت خدیجہ کی طرح مال خرچ کرتے ہیں کون ہے جو حسین کی دادی کی طرح فاطمہ بنت عصد کی طرح رسول اللہ کی افاظت کرتے تھے جاچی اور کون ہے جو حسین کی نہ نہیں حضرت خدیجہ کی طرح ایمان کی بات کر دے آپ کس طرح کرتے ہیں آپ کو حسین سے محبت کیوں ہے یہ بقاعدہ طور پر ایک موضوع ہونا چاہیے کہ ایمان حسین سے محبت کی اس لئے اس لیے حسین ایک تھیوری ہے اور اس تھیوری کو کرنے پڑنے کے لیے آپ کو اس میں کام کرنا پڑے گا اور اس تھیوری کو پڑنے کے لیے ایک بات آپ میری یاد رکھ لیں میں بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں اور شاید مجھ پہ اس پر کفر کے فتوے لگ جائیں اور کوئی ایک فرقہ بھی مجھے نہ چھوڑے اور سارے مجھے راندائی درگاہ دے دے لیکن مجھے کہنا پڑے گا اور ایک جملے میں کہنا پڑے گا کہ اس تھیوری کو سمجھنے سے پہلے ان بزدل فقہ لکھنے والوں پہ جو کہتے ہیں کہ ظالم حکمران کے خلاف نہیں اٹھنا چاہیے کیونکہ ظالم حکمران کے خلاف اٹھنے سے فساد پھیلتا ہے اور زمین برباد ہوتی اس سے زیادہ زمین تو اس وقت برباد ہو جاتی جب آپ نہیں اٹھتے اس سے زیادہ لوگ مر جاتے ہیں اس سے زیادہ لوگ مر جاتے ہیں یہ میرا ان کو جواب ہے اور بزدل فقہ اور بزدل فقیر کہنا مشورہ نہ فتوہ ہم نہیں مانیں گے کیونکہ اس مسئلے کے اندر دنیا کے اندر سب سے بڑا فقیر امام حسین علیہ السلام میں اس کے علاوہ کوئی نہیں فقہ امام حسین کو نئے طریقے سے ترتیب دیا جائے تفسیر امام حسین کو نئے طریقے سے ترتیب دیا جائے حدیث امام حسین کو نئے طریقے سے تفسیری اور عملی شکل میں ترتیب دیا جائے اور اس کے ساتھ فقہ نئی ترتیب دیا جائے ہمیں نہیں مانتے بزلوں کی اور جہلوں کی فکا لکھی ہوئی چاہے کتنی اچھی پرنٹنگ اس کی ہوئی ہو دار السلام سے چھپے یا پھر کسی دیو بن سے اور بریلی سے چھپے یا پھر کسی شیعہ اور خارجی اور زیدی سے چھپے یا پھر کسی ناسبی سے چھپے یا کسی وہابی سے چھپے ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے اس صبح نور کو ایسے دستور کو ہم نہیں مانتے ہم نہیں جانتے کیسے مانجوں میں اس صبح بے نور کو اس نئے دستور کو اس صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا ظلم کی اس رات کو چہر کی اس بات کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا میں کیسے مان جاؤ اس کے ذریعے سے میں نہیں مان سکتا میری رگوں میں ابھی حمیت پاکی ہے میں حلال زیادہ ہوں میری ماں نے مجھے کلمہ شریف پڑھ کر دودھ پھلایا ہوا ہے اس دودھ کا اثر اچھل اچھل کر باہر آتا ہے کیا کروں میری لئے مسئبت ہے میرے استاد نے میری گھٹی کے اندر یہ پڑھا حریت جب حضرت عمر کے پاس آیا حضرت عمر کے ایک گورنر نے کہ بیٹے نے ظلم کیا ایک عام آدمی پر اور اس آدمی نے جا کر مصر سے حضرت عمر فروغ کو جا کر بتایا کہ آپ کے گورنر کے بیٹے نے مجھے مارا ہے بلا وجہ حضرت عمر نے گورنر بھی طلب کر دیا صحابی تھا عمر بی ناس اور اس کا پتر بھی طلب کر لیا اور کوڑا پکڑا کے کہا جتنا تجھے مارا ہے صحابی کے بیٹے کو مارا وہ تابی تھا یزید کی طرح کا ظالم تھا وہ بھی یہ کہتے نہیں ہے حضرت عمر بی ناس کابیر المومنی لوگوں کو جرت نہ دلائے جیسے آپ کے ہاں کہتے ہیں رٹ قائم رہنے میں یہی نہ ہو لوگ ہمارے پیچھے پڑھ جائے آپ نے فرمایا جب ان کی ماں نے ازاد جنا تھا تم کون ہوتے ہیں ان کو غلام بنانے والے تم کون ہوتے ہیں یا تو آپ کی ماں نے آپ کو ازاد جنا ہو پھر تو آپ مجھے کہے گا ازاد ماں کے جنے ہوئے جو بچے ہوتے ہیں وہ حسین ابن علی کی طرح ہوتے ہیں اگر ہم اپنے ایمان کی طرح جان نہیں دے سکتے ڈر جاتے ہیں اندر داخل ہو جاتے ہیں معافی نامیں ہم لکھ کے دے آتے ہیں اٹھا کے ہمیں ڈالے میں ڈال کے لے جائیں گے وہاں جاکھے چھتر مار مار کے ویڈیو بیان ریکارڈ کے ہمیں کروالیں گے لیکن میرے دل کو بدل سکتا ہے کوئی کسی کے دل کو تقیہ کیوں ضروری ہو جاتا ہے بعض اوقات اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ آدمی سے وہ ظلم نہیں برداشتے ہیں ہڈیاں نہیں برداشت کر بس جسم میں وہ برداشت نہیں ہوتی لیکن روح تو برداشت کر سکتی ہے اس کو برکرا رکھنے کے لیے بساو کا تقیہ کرنا پڑتا ہے شیعہ تقیہ کرتے ہیں چھتر آپ کو جب پڑتے ہیں آپ بھی تقیہ ہی کرتے ہیں آپ کے ہزاروں نظریات ہیں حسین ابن علی کی فقہ کو پڑھانا پڑے گا اور وہ بزلوں کی فقہ نہیں وہ آزاد لوگوں کی فقہ اس کے اندر جتنا زیادہ معاہد ہوگا جتنا لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ صرف اتنی بات اللہ اللہ بہت دور کی بات ہے پہلے لا الہ کی منزلوں پر تا آجائے کوئی معبود نہیں کوئی حکمران نہیں کوئی محبوب نہیں کوئی مشہود نہیں کوئی کچھ بھی نہیں کوئی مقصود نہیں کوئی مطلوب نہیں تیرے سوا محبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں آپ جو میرا ذکر سنتے ہیں جس کو میں نے آپ کو دیا کہ میری تنہائیوں کا ذکر بچپن سے کہا ہے تیرے سوا محبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بستا دم آخر ورد زبان ہے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہاں سے مقصود لیا ہوں میں آپ عجیب بات کرتے ہیں مجھے کیا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں حضرت ناسے گرائیں دیدہ و دل فرشے را مجھے کوئی سمجھانے کے لیے آنا چاہتا ہے تو میں تو کہتا ہوں حضرت ناسے گرائیں دیدہ و دل فرشے را لیکن کو یہ تو سمجھائیں گے سمجھائیں گے کیا مجھے کیا سمجھائیں گے وہ پہلے تو سمجھاؤ نا تم سمجھ کے آگے ہیں تو ان کو جب مجھے آ کر سمجھانے لگ گئے تم حسین ابن علی کو سمجھ گئے لا الہ تو تمہیں سمجھ نہیں آتا نفس کے غلاموں حکومتوں ریالوں کے اور دیناروں کے اور دراہم کے غلاموں برسوں اسرائیل کو نا تسلیم کر کے آپ چار نوٹوں کے لیے تسلیم کرنے والوں ظالموں کس ہاں سے تم کرو گے تم کرو گے کچھ بھی حسین ابن علی کو سمجھانے کے لیے ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ حسین نے پوری دنیا کو اس لمحے سے لے کر جب اس نے بیعت سے انکار کر دیا تھا اور کربلا کے میدان تک جب امام کے ساتھی ایک ایک کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے رہے یہ پوری داستان مسلمانوں کو اس طرح حفظ کرائیں جس طرح قرآن مجید حفظ کرائیں جاتا ہے کیونکہ قرآن مجید جو ہے آپ حفظ کرائیں لفظ قرآن مجید کا ترجمہ اگر پڑھنا ہے تو اس کو کہتے ہیں کربلا کربلا کہتے ہیں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تفسیر بتاؤ قرآن مجید کی کیا ہے تو نچوڑ کر اگر کوئی مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے تو کربلا کو تفسیر مان لو کہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دو حتیٰ اپنی جان مال اولاد عزت آبرو بھوک پیاس مال دولت تن من دن سب کچھ قربان کر دو اس کو کہتے ہیں قرآن کی تفسیر فرس پیرارٹی آف گوڈ اللہ کو پہلی ترجیح دے دو اللہ کو ترجیح دو دنیا میں سب کے کام ہوتے ہیں امام حسین کے بھی کام تھے رسول اللہ کے بھی کام تھے آپ کو علاق اکرام نہیں روٹی روزی کماتے آپ دنگر ہیں جو کہتے ہیں مجھے فلانی جگہ کام تھا لڑکی کی شادی تھی اس لیے درست سننے نہیں آیا آپ سے اس لیے ملنے نہیں آیا فلانا کام تھا ترجیح دی جاتی ہے کام سارے ہوتے ہیں لیکن ترجیح کس کو دینی یہ بات ہے ساری زندگی کی یہ ہے چھوڑ کر آجیں آپ اللہ ایک پہ دعا کاروبار چھوڑیں اللہ اکبر چھوڑیں چھوڑ کر مزمی آجیں کیا کرنا ہے کاروبار آپ کرنا ہے جب خدا نے کہتے ترجیح دینے کے لیے یہ حسین نے ترجیح دی یہ اللہ رب العزت کو اس لیے یہ سب سے پہلے اور یہ پڑھایا جائے سکھایا جائے کہ ایک غیر قانونی استبداد حکومت استبدادی حکومت کے سامنے مضاحمت کیسے کرنی ہے یہ پہلا چیز ہوگی غیر قانونی اور غیر آئینی حکومت آپ کو پتا ہے کیسے طریقے سے آپ کو جمہوری طریقے سے بھی لیاتے ہیں غیر قانونی غیر آئینی سارا سسٹم چینج کر کے الیکشن کے اندر ساری چیزیں یہ بھی اسی کی ایک طرز کی ایک حکومت شاہ ایک غیر قانونی جس طرح مشبز نے مارشلہ لگا دیا زیاہ نے لگا دیا جس طرح ایوب غان نے مارشلہ لگا دیا اس طرح یہ غیر قانونی استبدادی استبدادی کہتے ہیں ڈکٹیٹرشیپ والی حکومت آمیرانہ حکم دو مان لو یہ نہ پوچھو کہاں سے آیا کہاں سے کیوں آیا یہ نہ ہو یہ اس کے لئے انکار کرنے کی اور پھر یہ پڑھانا چاہیے کہ اس کی قیمت کیا ادا کرنی پڑے گی اگر تم لوگوں کو اگر تم وہ نظام لانا چاہتے تو اس کی قیمت کیا ادا کرنی پڑے گی اس کے لئے کربلا کے اندر جگہ جگہ کٹے ہوئے لاشیں دکھائے جائیں گے جلی ہوئی تنابے دکھائے جائیں گی جلے ہوئے خیمے بھی دکھائے جائیں گے اس کے اندر بہنوں کو اس سر سے دبٹا اور ادا گم ہوتی پاؤ گے اس کے سامنے بیوہ بہن اور بیوہ بیویاں اور بہنیں اور بچے اور پوتے پوتیاں ننے ننے بچوں کو روتا ہوا دکھاؤ گے جل کے ہاتھ بانتے ہیں یزید کے دربار میں اور ابن زیاد کے دربار میں اس کے اندر تمہیں وہ کٹا ہوا سر دکھانا پڑے گا جس کو بوسا گاہ نبوت کہتے ہیں اور جو عبیداللہ کے پاس لاکھ رکھائے تھے وہ چھڑیاں مارتا ہے اس کو دکھانا پڑے گا آپ کیسے کہتے ہیں اس کی قیمت آپ کو بتانی پڑے گی کہ وہ پوچھتا ہے how much یا how many پوچھتا ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا کٹا ہوا سر اس کی قیمت ہے وہ پوچھتا ہے اس کی ریٹیل پرائس کیا ہے آپ اس کی ریٹیل پرائس کیا ہے کہ اس کے اندر بوسا گاہ نبوت امام حسین کا کٹا ہوا سر ہوتا ہے وہاں امیر جماعت کا سر کٹے گا جاپر اسرار کا سر کٹے گا سراج اور حق کا سر کٹے گا امیر تحریک اسلامی ڈاکٹر سید زادہ حسین کا سر کٹے گا حضب تحریر والے کا سر کٹے گا ان کے سر کٹ کر یہ لائے جائیں گے وقت کے فیرونوں کے سامنے اور ان کے سامنے کٹے گا ان کے جتنے ماننے والے وہ سب کٹ کر بھینک دیے جائیں گے امام حسین کے جتنے ماننے والے اور وہ اٹھا کر پھینک یہ اس کے قیمت ہے کربلا کی آپ کے کام بند ہو جائیں گے آپ کی روزی روٹی جاتی رہیں گے آپ کی منصور احدے جاتے رہ جائیں گے آپ اپنے احدوں پر قائم نہیں رہیں گے اب جاتا رہے گا یہ سارا کام ایک ایک کر کے اور پھر اس کے بعد آپ کو وہاں پر دکھانا پڑے گا کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا کتنا ضروری ہے یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے آپ کہتے ہیں ظلم کے خلاف کھڑے ہونا تو ضروری ہے پر اتنا ضروری نہیں بچے پالنا زیادہ ضروری یہاں جماعت اسلامی کے ایک صاحب مجھے ملنے کے لئے آتے تھے میں نے ان سے کہا یہ دین کا کام کرنا ضروری کہتے ہیں رزقِ حلال کمانا ضروری ہے میں نے کہا رزقِ حلال کما کر رزقِ اس کو حرام جگہ پر جو آپ صرف کریں گے اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ابنِ آدم جب میرے سامنے کھڑا ہو جائے گا تو ایک قدم بھی ہلانی پائے گا جب تک یہ نہ بتا دے مال آیا کہاں سے اور گیا کہاں پر عمر کتنی پائی تھی اور تم نے زائع کتنی کر دی اور علم جو آیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا یہ پانچ سوال جب تک تم لوگ کے حل نہیں ہو جائے کہ اتنی دیر تک نبی علیہ السلام نے فرمایا ابنِ آدم آدم کا پتر اپنی جگہ پہ وزن ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں پہ بندہ تھا کہ جاتا ہے نا تو ادھر ڈال لیتا ہے اتنا وزن بھی نہیں ڈالے گا اس طرح کھڑا رہا ہے پہلے جواب چاہیئے کیسے جواب دیں گے کیسے جواب دیں گے آپ آپ کے پاس جواب پڑے کوئی گھڑے ہوئے ہیں وہاں جائیئے گا جناب پتا چلے گا شہنشاہوں کے شہنشاہ پچاس ہزار سال کے دن میں آپ کو سامنے کھڑا کر کے رکھیں گے اگر اتنا ساوسان ہوتا تو ایک منٹ میں کر کے فارق کر دیں غصہ ہی نہیں جانا اللہ کا اتنے سالوں اتنا غصے میں بٹھا ہوگا میری زمین کو روزم مچا کر آگیا تم لوگ وٹس اپ اور فیس بکوں کو چلا چلا کے تم نے اسے انین پھر آئی ہے دانکہ کوئی کام نہیں کیا بندہ تیار نہیں کیا کرنسی چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی کارخانہ تو بنانا پڑتا ہے سونا بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی کارخانہ تو بنانا پڑتا ہے گاڑی بنانے کے لیے کارخانہ بنانا پڑتا ہے چھوٹا سا پنکھا چلانے کے لیے کارخانہ بنانا پڑتا ہے حسینی بندے تیار کرنے کے لیے کارخانہ کیوں نے دیار کیا کہاں تھا وہ کارخانہ تمہارے بڑے بڑے گھر دیڑھ کلوڑ کا گھر دس کلوڑ کا گھر پانچ کلوڑ کا تین کلوڑ کا گھلے میں ڈال کر خدا جہنم میں پھینک دے گا اور دس لاکھ والے کا گھر بھی پھینکے گا پانچ لاکھ والے کا بھی پھینکے گا لاکھ والے کو بھی پھینکے گا جس کی جھوپڑی اس کو بھی پھینکے گا جس کے پاس کچھ نہیں اس کو بھی پھینکے گا تم نے کیا کوشش کی کوشش کی ہر بندہ اپنی کوشش بتائے اگر کوشش میں نہ کام نظر آیا جہنم میں پھینک جائے نہ امیر کی نہ غریب کی خدا سوشلسٹوں کا خدا نہیں خدا سرمایہ داروں کا خدا نہیں ہے کہ غریبوں کو چھوڑ دے گا امیروں کو پکڑ لے گا یا امیروں کو چھوڑ دے گا اور غریبوں کو پکڑ لے گا اللہ کہہ یہ قانون نہیں ہے خدا ان دین انداللہ الاسلام خدا کی نظیق اسلام ہے یہ ہے حسین ابن علی کی کے مضاحمت کیا کریں گے اور کس طرح ہونا اور اس میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ مضاحمتی تحریک کے اندر لوگ کس طرح بے وفائی کر جاتے ہیں منزل ان کو ملی جو کافلے میں بیدھا تھے پاکستان کے اندر کیا ہوا کیسے بے وفائی کر جاتے ہیں چلتے ہیں میرے ہاتھ پہ کہیں انہیں بیعت کی تھی مالانہ کمیشن لے کر ہم چلیں گے ایک ہاتھ پہ دوسرا ہاتھ ممبر پہ مسجد میں محلوی صاحب کی ممبر پہ اندر قسمیں کھائیں سب نے آج ان میں سے ایک آدمی نہیں ہے میرے ہاتھ پہ کی تھی میرا ہاتھ رہ گیا اب باقی سارے ہاتھ ختم ہو گئے یہ ایک چھوٹا سے کام کی تحریک کے لیے ہم چلے تھے تو یہ صورتحال ہو گئی حسین بیشن تو بڑی دور کی بات ہے آپ کونسی بات کرتے ہیں کونسی بات کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں کیونکہ اندر اور کچھ کروٹ لے رہا ہوتا ہے مجھے مسجد کی کمیٹی میں شامل کرو میرا اتنا نام لو میرا چندہ لو میرے ممبر پہ بیٹھ کے دس سر پہ دعا کرو دعا نہیں کی تو ہم جا رہے ہیں نام نے لکھا ہم جا رہے ہیں سر پرس نہیں بنائے ہم جا رہے ہیں خطبہ لیٹ ہو گیا ہم جا رہے ہیں آپ نے میرا نام کیوں نہیں لیا اس میں ہم جا رہے ہیں آپ نے دائیں طرف نہیں پٹھائے ہم جا رہے ہیں آپ نے مجھے نائب امیر بنا دا تھا ہم جا رہے ہیں آپ نے میری باتیں سنی ہم جا رہے ہیں دعویٰ دور جائیں جن کو چھوٹی چھوٹی مسجدیں بھی چلا سکتے وہ حسینی کربلا یونیورسٹی کیسے چلائیں گے یونیورسٹی آف کربلا ایک یونیورسٹی بنائی ہے جس کے اوپر لکھا یونیورسٹی آف کربلا سیہا ڈگری کالوجی تو لکھناؤں میں ہے سنی ڈگری کالوجی تو لکھناؤں میں ہے کربلا یونیورسٹی ابھیدہ کسی نے نہیں بنائی ہے کربلا یونیورسٹی بنائی ہے آپ کو پتا چلے ایک یونیورسٹی کا نام کیا لکھا ہے سعودی عرب کے اندر جامعہ یزید ابن معاویہ یزید ابن معاویہ یونیورسٹی جامعہ مروان بن حکم مروان ظالم جس سے حضرت اللہ کو شہید گیا اس کی یونیورسٹی جامعہ حجاج بن یوسف جس نے ایک لاکھ پچیس ہزار تابعین کو زبا کرا دیا اس کی یونیورسٹی جنہوں کی یونیورسٹیاں بن رہے ہیں آپ ان کو اسلامی میں خود دیکھ کر رہا ہوں میں نے ان گناہ گار آنکھوں سے جدہ میں پھر کے میں نے یونیورسٹیاں دیکھی آپ کس طرح کی بات کرتے ہیں پتا نہیں چلتا ہوا کے چھٹکی پھینکنے سے ہوا کا روح نہیں پتا چلتا کہ کدھر کو ذہنیہ جا رہی ہے کدھر کو ذہنیہ جا رہی ہے اس لیے یہ پڑھانا پڑے گا اور پھر یہ بھی پڑھانا پڑے گا کہ حکومت اپنے اہلکاروں کو کس طرح قیمتی عہدوں کا لالچ دے کر اپنے ساتھ وفاداری کرنے پر مجبور کرتی ہے کس طرح سے کرتی ہے یہ مجبوری کرتی ہے اور جو لالچ پھر یہ بھی پڑھانا پڑے گا جو لالچ میں نہیں آتے ان کو کس طرح سے ڈرا دمکا کر بچے بیوی اٹھا کر بلیک میل کر کے ان کو اپنے ساتھ ملایا جاتا ہے یہ بھی پڑھانا ضروری ہے افتخار چودری کے بیوی بچوں کو گھر میں باند نہیں کرتی تھا ڈرٹیٹر میں اور ان کی واش روم کے اندر کیمرے نہیں لگا دیئے تھے بتانا پڑے گا رات تو رات ان کو کیسا کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے اور وہ صبح صبح اپنی وقوداریاں بدل جاتے ہیں آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا آپ کو بتانا پڑے گا کہ جب حسین ابن علی کو میدانِ کربلا میں بیعت کی پیشکش کی گئی کہ یزید کی تو امام کو معلوم تھا کہ بیعت کی صورت میں ان کی جان بچ سکتی ہے مگر انہوں نے انکار کر دیا یہ کس لیے انکار کیا تھا امام حسین نے جان کیوں نہیں بچائی یہ بھی پڑھانا پڑے گا امام حسین جان بچا کر کے اپنا ایک مدرسہ بناتے وہاں کاری رکھتے صرف اور ناہب پڑھاتے منطق پڑھاتے معقولات پڑھاتے علمِ حدیث پڑھاتے تفسیر پڑھاتے اور حکمرانوں سے لے لے کے زکاعتیں اور چندے بے غیرت بے حمیت اور بے شائصنا بچے بیدا کرتے جو آج امام حسین کی مخالفت کر کے داریاں راکھے سٹیجوں پر بیٹھے ہوئے مخالفتیں کر رہے ہیں انہوں نے صدقے کی روٹیاں کھائی ہوئی ہیں خیراتوں کی روٹیاں کھائی ہوئی ہیں اپنے ہاتھ سے کمائی کی ہوئی کھاتے تو آج یہ ان کے اندر غیرت اور حمیت ہوتی ہمارے باپ نے جب مدرسے میں میں نے پہلی دفعہ پڑھنا شروع کیا تھا تیر مہینے کی چھٹیوں میں میں مدرسہ چلا جاتا تھا تو سامنے میرے باپ کی دکان کی اور سامنے مدرسہ دام نے سامنے اس نے کہا ایک شرط ہے مدرسہ کے اندر جا کر کہ تم کبھی بھی وہاں کا کھانا نہیں کھاؤگے کھانا تم نے میرے پاس آ کر کھانا ہے ہمیں کہا پتہ تھا ہمارے باپ کی اس لئے رکھتا ہے وہ تو بعد میں پتہ چلتا کہ مدرسے کا کھانا کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے مدرسے کا کھانا کیا اثر کرتا ہے آپ کو کیا پتا لوگ آپ کی ہمیت کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں یہ عمرہ اور بڑے بڑے دولت مند اپنے سود کے اور حرام پیسوں سے آپ کو چندہ دے کر آپ کا ایمان خرید لیتے ہیں اللہ کے ایک ولی کے پاس گیا ہے ایک آدمی گیا اور کھانا ان کو دیا کھانے کے لیے انہوں نے کھایا کھایا کھانا اللہ کے ولی نے اور اس نے کہا ایمان میرے لیے دعا فرما دے آپ نے اس کے لیے جب دعا کی تو کچھ عرصے کے بعد اس نے کہا آپ کی دعا اس طرح قبول ہوتی تھی فوراں اثر ہوتا تھا تو دعا اس کی بیماری کے متعلق تھی کوئی اثر ہی نہ ہوا انہوں نے فوری طور پر اپنے حلق میں انگلی ماری اور الڈی کر دی ساری کیا باہر نکال کر کر دی فرمایا یہ جو دعا قبول نہیں ہوئی ہے یہ کوئی حرام کا لکمہ چلا گیا جس کی وجہ سے خدا نے دعا قبول نہیں کی ہے آپ کے ملانے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کے رزق میں اضافہ فرما یہ جو حرام کی ملنے لگی ہیں ان میں اضافہ فرما ان کی حرام کے کاموں میں جو ہے وہ برکت تا فرما آپ کیسے پکریں گے لمبی دعا کرتے ہیں ان کے لیے ان بدماشوں اور گنڈوں اور موالیوں کے لیے آپ دعا کرتے ہیں اس بدماش عوام کے لیے جو اپنے کام میں برکت کا ایک حصہ نکال کر آپ کو پکڑا جاتے ہیں 99 حصہ اپنی اولادوں کی شادیوں پر ناچ گانے کے اندر صرف کرتے ہیں یہ آپ کو کرتے ہیں جو بہنوں کا حصہ نہیں دیتے اور مال کھا جاتے ہیں امام نے اگلی ڈالی اپنے اپنے گلے کے اندر نکال دی اور کچھ ہی دیر کے بعد وہاں تھوڑی دیر بیٹھ کے صاف کر کے نماز پڑی خدا سے توبہ کر کے دعا کی یا الہی میں نے حرام کا مال نکال دیا اس کے فالج زدہ بازو کے لیے میں نے دعا کی تھی قبول نہیں قبول فرما تھوڑی دیر کے بعد بازو ہلنے لگ گیا ہلنے لگ گیا اللہ نے کہا حرام کا مال نہ لائیں ہمارے پاس حرام کا مال رکھیں اپنے گھر میں رکھیں آپ اپنے پاس ہی رکھیں استعمال کریں اپنے گھر میں ہم اپنے حالات کمزور ہو جائیں گے بڑے ہو جائیں گے کیا ہو جائے گا مر ہی تو جائیں گے اگر کھانا نہ ملا لیکن واللہ ہو یارد کو بھی یار شاہو بغیر حساب کہاں جائے گا جب مخلوق کو بغیر حساب دے رہا ہے تو عالم کو کیوں نہیں دے گا حساب والا بھی نہیں دے سکتا حساب میں تو دو روٹیاں صبح تفیار شام کھانے کیلئے تو اللہ یہ دینے پر قادمی کتوں گلوں کو روٹیاں دے مچھلیوں کو روٹیاں دے جانوروں کو روٹیاں دے کیڑوں کو روٹیاں دے گرفتوں کو روٹیاں دے مچھلیوں کے پاس روٹیاں جائے کافر اس کی روٹیاں پیاش کریں اور مومن کو وہ بھکا رکھیں یہ کیسا خدا آپ کی نزدیک ہے جس پر آپ کو تو وکل ہی نہیں رہ گیا ہے تو یہ درادم کا کر کہ ان علماء کو پیدا کرتے ہیں یہ ان کے پاس ہوتی ہے اور پھر یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ جب حکومت غلط سمت میں چل پڑتی ہے تو ضروری نہیں کہ اس کے سارے ریاستی اہلکار بھی آپ کے خلاف ہوں کوئی پتہ نہیں ان اہلکاروں میں کوئی حر بھی تو ہو سکتا ہے یہ بھی پڑھایا جائے کوئی حر بھی تو ہو سکتا ہے جو جانتا تو ہو لیکن حوصلے نہ پڑ رہے ہوں کچھ پتہ نہیں این وقت شہادت میں وہ آ جائے اور مارکہ لگا ہوا ہو اور آ کر کہے میں ہی تو گناہ گار ہوں جس کی انفرمیشن پر آپ پکڑے گئے تھے میرا ضمیر جاگ اٹھا ہے اس سے بھی بے خبر نہ ہوا جائے اس سے بھی بے خبر نہ ہوا جائے اور پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھ جو لٹا پٹا کافلہ تھا اس لٹا پٹا کافلہ جو پیچھے چھوڑ گئے ہیں وہ پیچھے رہنے والے لوگ بھی طاقت اور ظلم کے باوجود کوفے تک بھی جا سکے اور یزید تک بھی جا سکے چل کر کے یہ بھی ایک تربیت کا طریقہ کار ہے کہ کچھ لوگ جو رہ جائیں وہ اس مشن کو دنیا میں بتائیں کہ کیسے کٹے ہیں کوئی زینب ہو کوئی امی کلسوم ہو کوئی رباب ہو کوئی حضرت امام زین العابدین ہو کچھ ایسے بھی جو اگر بچ جائیں کسی طریقے سے ان کو پڑھا کر جائے کہ اگر پیچھے اس طرح کے معاملہ ہو جائے کہ تم رہ جاؤ تو وہ پھر ماتم 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 نہ کریں وہ عورتیں وہ بال نہ بکھیریں وہ اٹھ کھڑی ہوں وہ چاہے عورتیں ہی کیوں نہ ہوں کمزور ہوں وہ تو جائیں اپنے گھر کی عورتوں کی تربیت ایسی کر کے جائے ایسی نہیں کر کے جائے کہ جو آپ سے مال طلب کرتی ہے ہر وقت اپنی ویکسین کرانے کے لئے نینی کے اور پیڈی کے اور موں پہ ملواتی جسم پہ ملواتی میں ملائم ہو جو تاکہ اس کنجر کا ہاتھ جسم پر پھر سکے یہ بدکاری کے ہاتھ ہیں شوہر کے ہاتھ نہیں ہیں یہ گندے آدمی کے ہاتھ جو بیرونی عورتوں کے جسم پر پھر پھر کے آدھی ہو گئے کہ اپنی بیوی بھی رنڈی جیسی لگے یہ وہ حرام زادہ ہے جو باہر کی عورت کو اچھا استعمال کر لیتا ہے اس کے جسم کے کسی سیسے کو نہیں چھوڑتا پھر آدھی ہو جاتا ہے تو گھر میں آکے بیوی سے بھی وہی مانگتا ہے جو باہر سے لے کر آیا یہ وہ گندہ آدمی ہے آپ کونسی شریعت پوچھتے لوگ پوچھتے کیا یہ جائز ہے میں کہتا ہوں یہ آج سے پچاس سال پہلے عورتیں یہ سارے کام جب نہیں کرتی تھی باب وفائی بیویاں تھی اور اچھے شوہر تھے آج یہ سب کچھ کر کر آکے بھی تم نہ باب وفائی بیویاں ہو نہ نیک شوہر ہو کیوں یہ سوال ہے میرا آپ کو تو مولویوں سے نا پروٹے منوانے یہ بھوے منوانے سرکھی لگانی جائز میں کہتا ہوں یہ سوال کس گندی تحزیب اور گندی منٹیلٹی سے لاکر سامنے رکھو میں اس گندی تحزیب کو مار دوں گا پچاس سال پہلے کس طرح سے تم لوگوں باپوں کا تمہاری ماں کا تمہارے دادوں کا گزارہ ہوتا تھا جب عورت پارٹی بیٹی پارلر میں نہیں جاتی تھی زیادہ باب وفاتی پچیس پچیس لاکھ کا قرض عورتیں لے کر اپنے شوہروں کی یاروں سے ان کے ساتھ تعلقات بناتی ہیں شوہر ان کے نام دنس دس کروڑ کی پراپٹیاں لگاتے ہیں پھر وہ زنا کرنے کے لئے جاتی ہیں کس وجہ سے جاتی ہیں آپ کی ماں کے نام تو پراپٹی نہیں تھی کیوں نہ آپ فاطمہ لاسکے ہیں نہ زینب لاسکے ہیں اس وجہ سے نہ رباب لاسکے ہیں اس وجہ سے امام حسین کی بیوی بولنی نہیں کہ تم نے تو میرے سارے بچے مروا دیئے بولنی نہیں زینب بولنی نہیں کہ بھائی میرے دونوں بیٹے آپ پر قربان کس لئے حضرت حسن کی بیوی امام حسین کی بابی بولنی نہیں کہ تم نے میرے تینوں بتیجے کس لئے گوا دیئے تم میرا شریکہ تھا مروا دیا امام حسین کے چھے ستیلے بھائی بولنی نہیں نہ ان کی بیویاں بولنی ہیں بہاوجہ گھر میں نہیں بولنی سب ایک تھے بنی حاشم ایک تھے کیونکہ حق ایک تھا اور حق کا امام بھی اس وقت ایک تھا اور یہ بھی اس وقت دسوں سبق یہ پڑھایا جائے کہ حکومت جتنی بھی طاقتور ہو جائے یاد رکھنا جب وہ اپنی اخلاقی اتھارٹی کھو بیٹھتی ہے تو وہ مٹھی بار لوگوں سے بھی شکست کھا جاتی ہے یزید کی حکومت اخلاقی طور پر برباد حق رہ گئی تھی اس لئے بہتر لوگوں سے شکست کھا گئی کیونکہ پیشری دفعہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہے داستانِ کربلا فقط اتنی مختصر ایک تھا یزید اور ایک مولا حسین ہیں بچا کون امام حسین بچے وہ مٹھی بار آج بھی ہیں وہ یزید اور اس کے لشکر کے کچھ نہیں ہیں اتنی ہے ان کو بتائیں کہ ہم ہمارے مر جانے سے حق نہیں مرتا مودودی نے کہا تھا مصیبتِ حق پر نہیں آتی اہلِ حق پر آتی ہیں اتنا قیمتی جملہ لکھ لیں کہیں جا کر لکھ لیں یہ جماعتوں کو یہی تو ان جماعتوں کو پتہ نہیں کہ ہمارا امیر کیا لکھا کھوتے ہیں گدے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے مجھے آپ پڑھنے لیں سورہ مدسر میں نکال کر پڑھ لیں اللہ نے برمایا یہ وہ گدے ہیں جو شیر سے بھرک کر بھاگ جاتے ہیں یہ قرآن مجید کے اندر میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں سورہ مدسر کے اندر اللہ پاک نے یہ بھی آگ فرمایا اور یہ ساری کی ساری جماعتیں جتنی آپ کو یہاں پر نظر آتی ہیں یہ ساری کی ساری جماعتیں کیا کرتی ہیں ان کے بارے میں آپ دیکھیں جا کر کے کہ یہ ساری کی ساری جماعتیں اپنے لئے کچھ بھی کام نہیں کر سکتی یہ قرآن مجید میں آتا ہے اور آپ قرآن مجید میں پڑھئے اس کو جا کر کے جہاں پر اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ بیانت فرمایا ہوا ہے وہاں پر آپ کو پڑھنا پڑے گا اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر کہ یہ تو وہ گدے ہیں یہ وہ گدے ہیں جو بھاگ جاتے ہیں شیروں کو دیکھ کر اللہ پاک نے فرمایا یہ وہ گدے ہیں اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا اور ان گدوں کو آپ جا کر یہ قرآن مجید کی آیت ہے جا کر نکال کر پڑھئے کہ یہ وہ گدے ہیں جو شیروں کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں یہ وہ جماعتیں ہیں یہ وہ گدے ہیں جو شیروں کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں جب ان کی پکڑ دکڑ ہوتی ہے اوکھی کٹی مشکل پینڈا عشق دیاں سواراندہ کربل دے میدان تو کچھ لے کسا کھا لکھ رہا 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 باغ خزان دے رگڑے کھا کے ویکھے رنگ بہا رہا رہا دین نبیدی عظمت منگے خون جگر دلداراندہ جب باغ کو خزان کا رگڑا لگتا ہے مارے پڑتی ہیں کوڑے پڑتے ہیں جیلوں میں لے جاتے زبا کیے جاتے کھالے کھینچی جاتی کوئی لوگ پر رٹایا جاتا ہے تو اس وقت کوئی آہد آہد بلال کی طرح کہنے والی جب آوازے ہوتی ہیں اور دین کی عظمت اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو اپنے یاروں دلداروں اپنے بچوں کا خون دینا پڑے گا دین نبیدی عظمت منگے خون جگر دلداراندہ پھر کہتا ہے اوکھی کٹی مشکل پینڈا عشق دیاں سواراندہ سیدھا راستہ نہیں ہے اوکھی کٹی انچا نیچا انچا نیچا انچا نیچا سواری بھی مر جائے خود بھی مر جائے چل بھی سکے کربل دے میدان تو پچھلے کس سا کالو کرانا انہوں نے اللہ سے اس کالو کرار کیا تو دب جا کر کے وہ آئے ہیں کیسے آپ کرتے ہیں قرآن جی کیسے آپ لگو سکتے ہیں اس لیے یہ تھیوریکل اگر انسین کو اس طرح نہ پڑھایا گیا جس طرح کے سارے نظریے اور شیعہ نہیں پڑھا سکتا یہ بات یہ دہت میں رکھ لیں لکھ لیں رافضی شیعہ نہیں پڑھا سکتا یہ لکھ لیں یہ لکھ لیں برباد اس نے کیا جس نے سبیلیں لگا لی یہ کر لیا وہ کر لیا وہ تو بڑا پیچھے رہ گیا حسین کی جو پیاس ہے وہ پانی کی پیاس نہیں ہے وہ اللہ کے نظام رکونتِ الہیہ کی پیاس ہے جو آج تک کوئی بجھا نہیں سکا وہ سبیل لگاؤ جہاں سے حسینی پیاس کی حسین کا جھنڈا بلاند کرنے کے لیے حق کا جھنڈا بلاند کرنا پڑتا ہے جس کی تمہیں ابھی تک خبر ہی نہیں کہ اس کے لیے کیا کیا قربانیاں دی جاتی ہیں حسین کی قربانی کو بیچ کرنا کھاؤ اور کچھ سننی بھی نہیں لگا سکتا سننی بھی نہیں کیونکہ سننی دوسری طرف سے اوروں کو بچا کر یزید کو بچا کر حسین کو بھی ساتھ بچانا چاہتا ہے کہ میں ادھر بھی ایمان رکھ لوں یزید کو بھی ایمان رکھ لوں یہ اس طرح سنن سکتا ہے آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ سارے کام مجھے بتائیے میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ یہ سارے کام کیسے کر سکتے ہیں اگر تو یہ آپ سارے کام کر سکتے ہیں پھر تو میں کی کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کریں اس لیے کیسے ممکن ہے دو موڈل میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ ایک موڈل تو پڑھایا جاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ حکومت کیسے کی جائے لیکن اگر مسلمان حکمران ہی بدل جائے تو اس کے خلاف مضاحمت کیسے کی جائے یہ نہیں پڑھایا جا رہا یہ ہے پڑھانے کی چیز جو دنیا کو پڑھائی جائے حسینی مقدمہ ہے اس مقدمے کو ناسمجھنے کی وجہ سے ناسبیت پیدا ہو رہی وہ سمجھتے ہیں ہم کیا کہیں آپ کو یہ مقدمہ سمجھانا پڑے گا اگر آپ اس مقدمے کو نہیں سمجھائیں گے تو آپ کے پاس کیا ہوگا صاف تو حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ بغیر مسلمانوں کے مشورے کے جو آجمی بھی آئے گا قطر کر دیا جائے گا کوئی مشورہ نہیں مسلمانوں سے ہوا بس اوپر لاکھیں بٹھا دیا نہیں تھی وہ چاہتے تھے کہ عمت کی اندر بگاڑ نہ پڑے تو بگاڑ تو اس سے زیادہ پڑ گیا حضرت معاویہ کا ایک اس رہا تولی کے خلاف تھا لڑنے کا وہ بھی غلط ہو گیا دوسرا بیٹے کو بٹھا کر گیا وہ بھی غلط ہو گیا آپ کہتے ہیں اس پہ بھی سواب ہے اس پہ بھی سواب ہے دیتے رو سواب تمہاری کونسی بات ہے جس کو چاہتے ہو سواب دے دیتے ہو اتنی سی غلطی مولانا احمد رضا خان سے ہو جائے تو کافر مولانا قاسمد نوتوی سے ہو جائے کافر اہل احدیسوں سے ہو جائے کافر شیعوں سے ہو جائے کافر زیگزوں سے ہو جائے کافر اور کسی اور سے ہو جائے تو اس کو سواب ملے گا چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف نہیں کرتے بڑے بڑے جو کام ہو گیا اور ان میں غلطیاں ہو گئی کب ہم نے کہا ان کو کافر کہیں کب ہم نے ان کو کہا کہ ان کو لانت کریں یا تانو تشنی کریں لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں انڈیا سے مجھے ایک نوجوان نے لکھا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیوں نہیں کچھ پڑھاتے بتائیں حضرت معامیہ کی کیا حیثیت ہے اسلام کے اندر ابھی تک آپ کا نظریہ سامنے نہیں آیا ہے میں نے کہا کیا نظریہ ہم تم کو سنائیں کیا نظریہ ہم سنائیں کہ وہ کون تھے اور کیا تھے اور کیا کر گئے صحابی رسول ہیں قاتبے وہی بھی چلو مان لو آپ ان کو آپ ان کے لاکھوں فضائل بنا لو پر بات تو وہی ہے ایک ڈرائیور ہے نیک ہے متقی ہے پرہیزگار ہے اچھا ہے لیکن گاڑی گاڑی میں مار دیتا ہے لجا کر کے تو آپ کیا کر کے اس کی جو گاڑی ماری ہے اس نے اس کو چھوڑ دیں گے کہ یہ متقی ہے اس لیے چھوڑ دیں نیک ہے اس لیے چھوڑ دیں کون کہتا ہے کہ وہ متقی نہیں ہے بھئی گلتی ہوئی اس سے لگی جیسے بھی لگی گلتی سے جان بوچ کے ماری ریس جوش میں آ گیا جا کے اس نے کہا اس نے مجھے جوش دلایا میں بھی گاڑی مار دوں یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ جوش میں آ گیا لیکن دونوں میں سے چیک تو کرنا پڑے گا ابھی اصلی معاملہ ہوا کیا ہے انویسٹیگیشن تو کرنی پڑے گی دوسرا گاڑی والا کہتا ہے میرا نقصان ہوا ہے مجھے لجائے پیسے امت تو کہتی ہمیں خلافت چاہیے آپ بتائیں نا کہاں خلافت کہاں سے ٹوٹی کہاں جوڑی اور کدھر کو گئی اور کون لائے اور کس نے کھایا کس نے بجائے بتائیں نا امت کو بتائیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ معاملے اس طرح کی اتنے آسان نہیں ہیں یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے اکاک کا ہے دریا اور ڈوب کے جانا ہے عساق کے دریا کے اندر ڈوب کر جانا پڑے گا دوسری سمت یہ آپ کا دریا اوپر اوپر سے تیع نہیں ہونا یہ اللہ سے عشقی داستان ہے اور آپ کو کیا بتا عشقی داستان آپ نے تو ایک عورت کے ساتھ عشق فرمایا ہوگا جس کے ساتھ جسمانی جس وقت ضرورت پوری ہوگے تو عشق ختم ہوا لو عشق پورا ہوا چلو ہم کپڑے پہن لیتے ہیں آپ کا ایسا عشق ہے خدا کے عشق کے اندر سر تن سے جدہ ہو جاتا ہے جسم کا کیمہ ہو جاتا ہے اور آگ کے چھولتے ہوئے پیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور خدا کے عشق میں رسول اللہ نے بتایا کہ آروں سے پکڑ کر سر سے چیر دیا جاتا ہے اور خدا کے عشق میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میخیں ٹھوک دی جاتی ہیں خدا کے عشق میں رسول اللہ نے فرمایا جسم کی کھال ادھیڑ دی جاتی ہے خدا کے عشق میں کٹ کے لاشا حضرت حمزہ کا ٹوٹے ٹوٹے ہو کر آتا ہے اور بندے کا کلجہ ہند جیسی عورت چبا جاتی ہے یہ خدا کا عشق ہے آپ عشق خداوندی اور محبتِ الہیہ کے اندر ہم سے گفتگو مانتے ہیں محبتِ الہیہ تصویر بھیرنے کا نام نہیں ہے محبتِ الہیہ خدا کی محبت میں گم ہو جانے کا نام ہے یہ عورت چھوڑنی یہ بچے چھوڑنے یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے اللہ کے ہاں یہ تو اللہ کے ہاں کچھ نہیں ہے اللہ کے ہاں کچھ نہیں اللہ سے پیار کچھ اور ہے تحجدیں پڑھنا اللہ سے عشق نہیں ہے اشراک اور چاشت پڑھنے کا نام عشق نہیں ہے تو عشقیں چھوٹے 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 مدارد ہیں جیسے ایک سیڑھی جا رہی ہے اور اس کے نور کی سیڑھی ہو آپ اس کے ابھی پہلا سٹیپوں کی نہیں چڑے ہیں جو ذکر کرتا ہے نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے یہ پہلا عشق نہیں یہ تو ابھی کھڑا ہونا ہے وہاں پر چڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے کیسے نہیں ہو سکتا جب میں نقد کرتا ہوں تو اس میں بیسیوں جماعتیں لوگ آتے ہیں ان میں بلا شبہ بڑے بڑے نیک لوگ بھی ہوں گے جو کرتے ہوں گے شاید ان کو حق کا راستہ نہ نظر آتا ہو کہ اب اس جماعت کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے حل ہے ان جماعتوں سے الگ ہو جاؤ کوئی تربیت کرنے والے کے پاس آؤ جو تمہیں بتائے جو تمہیں پڑھائے جو تمہاری نسلوں کو سمجھائے کہاں سے کام کا آغاز کیا جائے گا حسین 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 جگڑا ہو رہا ہے پوری امت میں جگڑا ہو رہا ہے اتنا شور اتنا شور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں دون کی ندیاں بہ جائیں گی پورے ملک کے اندر آپ کو کیا پتا یہ کہاں سے اٹھا ہے اچانک کہاں سے آگی یہ وبا یہ کرونا کی وبا اچانک کہاں سے آئی تھی اور یہ وبا جو اب پھیلی ہے دہشتگردی کی کہ اس کی جماعت کو کھڑا کرتا اس کی جماعت کو کھڑا ریلیاں پہلے دنیا ایسے پانچ سال پہلے نکلی یہ صحابہ کی توہین پہلی روا ہوئی دنیا کے اندر جو تم نے شروع کی ہے عظمت صحابہ کی ریلی کیوں نہیں عظمت حسین کی ریلی ابھی تک کیوں نہیں نکلی ریلی کیوں نہیں نکلی کہ یزید ملون پر لانت بے شمار کی ریلی نکالی گئی کیوں نہیں بتائیں ہم سب کی ریلیاں نکلتی حسین صحابی نہیں ہے حسین کے ابباجان صحابی نہیں ہے حسین کی والدہ صحابیہ نہیں ہے ان کا بھائی صحابی نہیں ہے بتائیں آپ ہمیں سواج کو جواب جواب دیتے نہیں ہے ہے لیکن ویکن لیکن ویکن سن لیں گے آپ وآخر دعوان ہے الحمدللہ رب العالمین پہلے نعرے لگائے گئے پھر معذرتیں پیش کرنے کے لئے آئے گئے اس کا مطلب ہے کہ ان کی قیادتوں میں ایسے یزیدی چھپے ہوئے ہیں اب جب ننگے ہو گئے پوری دنیا کے سامنے معذرتیں پیش کریں یہ کرے تو صحیح لوگوں کے دلوں میں امام حسین زندہ تھے زندہ ہیں زندہ ہی رہیں یہ اندر چھپ چھپ کر باتیں کرتے ہیں یہ سامنے تو آئیں لیکن کیا ہے یزید سے بھی مراسم اور حسین کو بھی سلام یہ کیسے ہیں شیخ علیہ السلام یہ ہے کہ بگز اندر رکھنے جی امام حسین سے گلتی ہو گئی یزید کو پتا نہیں تھا کیوں نہیں کہتے یزید سے ہی گلتی ہوئی اور اس کو سب کچھ پتا تھا اسی کے کہنے پر امام حسین کے ساتھ یہ ہوا یہ کہیں ادھر گلتی نہیں نکال لی ادھر گلتی نکال لی حضرت عمر نے گلتی نکال لی صحابی کے بیٹے میں یہ گلتی نکال لے ہیں صحابی میں اور اہلِ بیعت میں تو یہ تو حضرت عمر کے بھی کچھ نہیں لگتے ہمیں حضرت عمر کا حضرت عمر کا حضرت پسند ہے ان کا حکومت پسند ہے حضرت عمر نے تو کہا کہ بغیر مشورے کے بنے گی تو قتل کر دیں گے کس نے مخالفت کی یزید کو نامزد کر کے اور اس کی حمایت کر کے بخاری مسلم کو جھٹلا ہوگے ہمیں کہتے ہیں آپ کا قرآن ٹھیک نہیں عربی ٹھیک نہیں فارسی ٹھیک نہیں آپ کا تو سب کچھ ٹھیک ہے آپ کا قیدہ ہی ٹھیک نہیں آپ کے دل میں بغز اہلِ بیعت ہے رسول فرما گئے صحیح احادیثِ صحیحہ کے اندر کہ بیت اللہ کے اندر جائے ملتظم اور حجرِ اسوط کے درمیان کھڑا ہو کر بھی نماز پڑے پھر بھی اگر اہلِ بیعت کا اندر بغز رکھا ہے اللہ وہ قبول نہیں فرمائیں گے اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے ملتظم پہ بھی جائیں گے حجرِ اسوط پہ نماز ادا کریں گے ما شاء اللہ و کان اللہ رکھیں گے اور وہاں پہنچیں گے اور عربی بھی آتی ہوگی اور نماز بھی پڑھتے ہوں گے لیکن قبول نہیں ہوگی کیوں؟ دلوں میں بغزِ اہلِ بیعت ہے جیسے ٹیسٹر لگایا جاتا ہے میں اس طرح اور پتہ چلتا ہے بجلی آتی ہے یا نہیں آتی اسی طرح علی اور حسین ٹیسٹر ہیں ہر بندے کے ذرا لگا کے چیک کر لیں آپ کو پتہ چل جائے گا اگر تو علی کے بارے میں محبت ہوئی تو ایمان کی اندر جو شما جل رہی ہے وہ باہر بھی ٹیسٹر کے ساتھ نظر آئے گی اگر اندر کرنٹ نہ دوڑتا ہوا ٹیسٹر نہیں چلے گا اندھیرہ ہی اندھیرہ ہوگا اس کا دل نہیں شیطان کی اماجگاہ ہے وہاں اللہ کا نور کٹھا نہیں ہو سکتا ہم سے پوچھتے ہیں یہ ساری چیزیں ان کو تو اتنی سی ہوا بھی نہیں لگی اس علم کی جو علم ہم آپ کے سامنے اتنی سی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کیوں؟ یہ درِ اہلِ بیعت نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہے ہم حضور علیہ السلام سے دین لیتے ہیں نبی کی حدیثوں کے ذریعے ہم چلتے ہیں ہم اپنے اجتہادات کو نہیں استعمال کرتے اجتہاد کرنا ہے تو اس شیعہ کا کرو جو رسول کے دور میں جس کی نبی تلین نہیں دیکھے گیا یہ کہتے ہیں میرا نبی تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے پیارے نبی ان کو کہہ دے اليوم اکملتو کم آج تم پر تمہارا کیا کر دیا مکمل دین کر دیا واتممتو اور پورا کر دیا علیکم نعمتی اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دین مکمل ہو گیا تھا اب کونسا آپ نے ہمیں اجتہاد دکھانا ہے کونسا اجتہاد ہمیں دکھانا ہے یہ اجتہاد آپ اپنے پاس ہی رکھیں یہ جب اجتہاد ہے کہ ایک دشمن دین آ کے حسین سے لڑے اور خطا کہیں اس کو یہ خطا کہہ رہے ہیں آپ خطا تو ہوتی کہ پتا ہی چلا کب تلوار چل گئی دیرہ تھا کچھ تھا سامنے نواز رسول کو قتل کر کے بوٹیاں بوٹیاں کر دی اور ابھی نہیں کاٹ کے سر لے گئے اور ابھی نہیں ہٹے اور وہ مکی بیٹھا ہے دنگر مکی مکہ کے اندر بیٹھا کہتا ہے میں پچاس ساٹھ سال سے لال داڑی والے کو دیکھیں وہاں بیٹھا کہی جا رہا ہے کہ حضرت حسین کا ساری نہیں کٹا بخاری شریف نہیں جس نے پوری پڑھی آپ کیا بات کرتے ہیں کہتا ہے ساری ہی کٹا ہی نہیں یالا بخاری شریف کیا کہتا ہے سار کٹ کے تھال میں رکھ کے کربلا سے کوفہ لائیا گیا ایک شہر سے دوسرے شہر لائیا گیا اور دربارہ ابن ابھی زیاد کے پاؤں میں رکھا گیا ابن زیاد کے اور اس نے چھڑیاں ماری یہ کہتا ہے چھڑی نہیں ماری ویسے ہونٹوں کو لگائی تھی تو ویسے ہونٹوں کو کیوں لگائی اور امام حسین کے حسن کے بارے میں کوئی بات کی راوی کہتا ہے تو حضرت اینس کہتے ہیں چھڑی اٹھا لے میں نے رسول اللہ کو ان ہونٹوں کو بوسا لیتے ہوئے دیکھا ہے تو صحابی کو کہنے کی کیا ضرور تھی جب وہ حسن کی باتیں کر رہا تھا امام حسین کے حسن پر اس نے تان کیا یعنی رسول اللہ کے چہرے پہ تان کیا آپ کے بات جزید ان کو کہیں گا نہیں چھوڑ کے گیا یہ اب کبھی کہتے ہیں روایت ٹھیک نہیں کبھی کہتے صحیح ہے فلانے جو ٹی راویوں نے بنائی ہے فلانے نے بنائی پہلے تمہارے بزرگوں کو نہیں پتا چلا چودہ صدیان اب جب ہم تم کو مضاحمت کے لیے ان ظالموں کے خلاف تیار کرنا چاہتے ہیں نکلنا نہیں چاہتے وزدل اندر اپنی فقہوں کے اندر پناہ لیتے ہیں کہ فلانا مام نے یہ کہہ دیا فلانے یہ کہہ دیا صحابہ اور اہلِ بیعت کی یہ فقہ تو نہیں تھی وہاں تو ظلم کے خلاف ہاتھ سے روکا جاتا یہ تو نہیں تھی فقہ تو اللہ تعالی آپ کو اس فقہ کی سمجھنے کی تفیق اتاب فرمائے آج امام حسین کی فقہ بھی آپ کی سمجھ میں آگئے ہوگی میں تو اس پہ کئی گھنٹے بات کر سکتا ہوں آپ کے پاس وقت کلیر ہوتا ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور درسِ قرآن اتوار کے روز انشاءاللہ عزیز ہوگا آپ ضرور تشریف لے کے آئیے شاید اگلا خطبہ اس سے بھی کوئی اگلی نئی چیز آنے والی ہو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں فکرِ حسینی کو واضح کرنے کی تفیق اتاب فرمائے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة اللہ باللہ الرزیم اللہ وغذل القفرد والمشرکین اللہ منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مغذل من خاضلت دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یامر بلادلی والحسان وعیطائز القربہ وینہن الفاشائی والمنکر والبغی ایزکم لالکم ذکرون